بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنا رہے ہیں چکن سجی بنانا بہت ہی آسان ہے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں چکن سجی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنای جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے صرف نمک لگانا ہے ساری مرگیوں کو نمک لگا لینا ہے اور کٹ کوئی نہیں لگانے آپ مرگی کی جلد کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور جلد کے بغیر بھی لیکن جلد کے ساتھ ہی زیادہ تار بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سیخ پہ لگا لیں گے چکن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح دونوں ٹانگیں جڑی ہونی چاہیے اور ادھر سے بھی جو ہے چھاتی میں سے گزار لیں تاکہ بلکل سخت ہو جو ہے سریعے کے ساتھ یہ سختی سے چپک جائے اس طرح مرگی لگا لینا ہے اس طرح مرگی کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی آپ باندھنا چاہتے ہیں تو باندھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ کے گرد جو ہے یہ سلاکھیں جو ہیں لگا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم تھوڑا کوکنگ آئل لگا لیں گے سب سے اہم بات جو ہے سجی بنانے کی وہ یہی ہے کہ چاروں طرف سے اس کو سیکنا ہوتا ہے تو ایک طرف سے تقریباً ہو گئی ہے اب ہم اس کی دوسری سائیڈ کریں گے اسی طرح ساری جو ہیں سجیاں ان کی سائیڈ جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ کاٹ لیں گے اور رائتہ بنانا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پدینہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کٹی ہوئی چٹنی اور اچھی طرح مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک ایک کو کر کے جس جس جگہ پہ تھوڑی تھوڑی کسر رہ گئی ہے وہ نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے تھوڑا تھوڑا کٹنگ آئل لگائیں گے ہلکی آنچ پہ پکی ہیں الحمدللہ سجیاں جو ہیں بڑی زبردست تیار ہوئی ہیں ایک آدمیں تھوڑی کسر ہے لیکن جو تیار ہو گئی ہے وہ اتار لیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ چاٹ مسالہ ڈالیں گے کسی بھی برینڈ کا آپ ڈال لیں اور چاٹ مسالہ جو ہے کم نہیں ڈالنا ہے موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا اوپر لیمن نہیں چھوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں پانی آمی آمی موووC آمی آمی آم افرادست موسیقی ہاں جی ابو جی عزرلہ بات کو سرما گئی آگئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشی ہیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ